حکومت سندھ کی جانب سے متحدہ کے مطالبے پر کراچی اور ہیدراباد میں کمشنری نظام ختم کرنے اور باقی سندھ کے 21 ازلا میں کمشنری نظام کو برقرار رکھنے کے خلاف صوبے بر میں عوام میں گصے کی لہر چھا گئی ہے جس میں کومپرس جماعیتوں کی جانب سے کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور کل شٹر بند ہرطال کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس سلسلے میں کومپرس جماعیتوں کی کال پر کراچی پریس کلپ کے سامنے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں خواتین نے بھی شرکت کی اور انہوں نے کراچی اور ہیدراباد کے لیے الگ الگ نظام پر شدید تنقید کی سندھ ہم باڑنا نہیں چاہتے ہیں اور سندھ کا حق دار کوئی نہیں ہوگا سندھی ہوں گے اور کوئی بھی نہیں ہوگا سندھیانی تحریک کی رہنما زہیدہ شیخ کا کہنا تھا کہ پی پی حکومت کا یہ اقدام سندھ کو تقسیم کرنے کی سادش ہے ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورمنٹ نے سندھی عوام کے ووٹرز سندھ کے ووٹرز کے منڈیٹ کا کی توہین کی ہے احتجاجی مظاہرے میں شریک سماجی رہنما شیرین اجاز نے بھی اس فیصلے کو حدف تنقید بنایا شروع سے لے کر پیپلز پارٹی اب تک سندھیوں کے خلاف کتنے فیصلے کرتے آئیے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ آخری کیل ہے متحدہ کی پہلی کومپرس تحادی جماعت جی اے سندھ قومی محاس کے رہنما الہی بکش بکک نے بھی حکومت کے اس فیصلے اور اقتضام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی تقسیم کی سادش کو قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ جی اے سندھ تحریک کے سربراہ ڈاکٹر سفدر سرکی نے پریس کانفرنس میں کل صوبے بھر میں ہرتال کا اعلان کرتے ہوئے کہا کل ہرتال میں سندھ کشمور سے کراچی تک مکمل بند رہے گا کل ہماری پوری سندھ میں شٹر بند کراچی سے لے کے کشمور تک پوری سندھ میں جی اے سندھ تحریک کی طرف سے شٹر بند اور پیہ جام ہرتال ہے آپ دیکھیں گے کہ سندھی قوم کا کیا رییکشن ہوتا ہے میں شکر گزار ہوں کہ تمام سندھ کی کومپرس جماعتوں نے جو باشا اور سندھیوں انہیں نے اس کی حمایت کی ہے سندھ میں دو جداغانہ نظام پر نہ صرف کومپرس جماعتیں بلکہ عام لوگ بھی سوشل میڈیا اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں لیکن کراچی میں پانچ سے زائد کومپرس جماعتوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جس میں کارکنان تو شریک تھے لیکن ان کی مرکزی قیادت شریک نہیں ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے متحدہ قومی مومنٹ کے مطالبے پر ہیدراباد اور کراچی میں کمشنری نظام کو ختم کرنے کے خلاف کومپرس جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے ان کا مطالبہ ہے کہ پرانا نظام بحال کیا جائے اور کمشنری نظام کے خاتمے کو یہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے کیمیرامین وارث حسین کے ساتھ امتیاز چانڈیو وقت نیوز کراچی